اسلام علیکم ہیلو اینڈ ہائے بارہ بور یوٹیوب چینل میں حوش آمدید دوستو کچھ موسم ایسے آتے ہیں کہ جس میں نمی ہوتی ہے اور پھر ہمارے شڑگنوں کو اور شڑگن کے ایمونیشن کو زنگ لگ جاتا ہے یا کبھی کبار ہم اتنے لپروائی سے ایمونیشن کو رکھتے ہیں اور کرتے ہیں کہ ان کو جہنہ وہ زنگ لگ جاتا ہے مثال کے طور پر میں ابھی آپ کو کوئی ایک چیز دکھاتا ہوں ان کو زنگ لگا اور پھر زنگ کیسے اتارتے ہیں آج جہنہ اس کے بارے میں بات کرتا ہے اب یہ زنگ دیکھیں اور یہ بھی دیکھ لیں گے یہ ہے تو کوکا لیکن زنگ دکھانا آپ لوگوں کو مقصد ہے ٹھیک ہے تو اس طرح جو ہے نا پھر زنگ لگ جاتا ہے اور ہماری جو ہے نا اچھی بلی جو شڑگنز ہے شڑگنز کا جو ایمونیشن ہے وہ حراب ہو جاتا ہے تو اگر اس طرح ہو بھی جائیں تو پھر اس کو صاف کیسے کریں دیکھیں اس کو صاف کرنے کے نا میں آپ لوگوں کو دو تین طریقے بتاتا ہوں پھر جو آپ لوگوں کو اچھا لگے آسان لگے اور سستہ لگے وہ پھر آپ لوگ جو ہے نا اپلائی کر لیں ٹھیک ہے سب سے پہلے ہیں تو جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ عام گروں میں جو ہے نا سرکہ ہوتا ہے تقریبا ہر گر میں ہوتا ہے چاہے وہ سینٹیٹیک ہے یہ میرے پاس سرکہ ہے ٹھیک ہے چاہے وہ سینٹیٹیک ہے یا چاہے وہ جو ہے نا عام لوکل انگور کا بنا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ لے کے توڑا سا کسی بھی آپ برتن میں کسی بھی چیز میں ڈال کے پھر اس میں جو ہے نا نمک ڈال دیں یہ میرے پاس نمک ہے عام نمک جو ہے جو گروہ میں ہے جس کو ٹیبل سالٹ کہتے ہیں ترکاری میں جو استعمال ہوتی ہے وہ ڈال کے اس کو میکس کر لیں اور پھر جو ہے نا کوئی بھی کپڑا لے کے یہ کپڑا اس میں ڈبو کے ٹھیک ہے پھر جو ہے نا آپ لوگ اس کو پکڑ کے صحیح اس کو اس طرح ملیں صحیح اچھی طرح جو ہے نا اس کو مل کے اچھی طرح جو ہے نا اس کو صاف کر لیں تو یہ جو زنگ ہے اور یہ جو یہ تو سفید ہے اور یہ جو کپر کلر ہے ٹھیک ہے جو براس ہے گولڈن کلر ہے یہ جو ہے نا یہ چمک جائے گا اور صاف ہو جائے گا دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ہے نا وہی نمک اور لیمو جو ہے اس کو کھاٹ کے پھر لیمو جو ہے اس میں لگا کے نمک میں پھر آپ نے لیمو کو یہاں پہ لگا دینا ہے لگا کے پھر کپڑے کے ساتھ جو ہے نا اس کو توڑا رب کرنا ہے صحیح طرح سے اور پھر بھی جو ہے نا آپ کے جو روند ہے وہ صاف ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ تو ہو گئی مطلب ہے کہ دو چیزیں ایک سرکے والی اور ایک جو ہے نا وہ لیمو والی اس کے بعد جو ہے اگر یہ چیزیں آپ کو نہیں ملتی ہے آپ کے پاس دستیاب نہیں ہے تو ایک اور بھی جو میرا اچھا یہ ان چیزوں سے نا یہ جو سرکہ اور اسی یہ میں نے چیزیں صاف کی یہ دیکھیں پہلے یہ آپ لوگوں کو بتا دوں یہ دیکھیں یہ میں نے سرکہ اور جو پانی ہے اس کو مکس کر کے جو ہے نا اس سے یہ صاف کیے ہیں دیکھیں ابھی پہلے سے جو ہے نا کہیں زیادہ بہتر ہے اچھا ان چیزوں میں ایک چیز ہے جب آپ لوگ سرکہ اور یہ لیمو وغیرے استعمال کریں گے ایک چیز اس میں ایک توڑی سی حامی ہے وہ رہ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر جو زنگ کا داغ ہوتا ہے نا جس طرح اس کے اوپر یہ کوکے کے اوپر اتنا موٹھا داغ ہے یہ داغ رہ جاتا ہے ٹھیک ہے اب اگر زیادہ آپ اس کو کریں گے تو یہ بھی اتر جائے گا اتر جاتا ہے بلکہ کیونکہ یہ نمک اور زنگ میں ہے کیمکل کمپوزیشن تو یہ بھی اتر جاتا ہے لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ جیتنا ٹائم نہیں ہے اور ہمیں جلدی کرنا ہے اور یہ رون یا یہ جو امنیشن یا یہ اتنا قیمتی نہیں ہے کہ ہم اس کو اتنا ٹائم دے اور اتنا ٹائم اس پہ ضائع کرے تو میرا جو پرسنل ایک تجربہ ہے وہ پھر وہی ہے ٹھیک ہے دس روپے والی منج ٹھیک ہے جالی برتن دلائی والی اس کو منج بھی کہتے ہیں جالی ہم لوگ جالی کہتے ہیں تو آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ یہ ہے اور اس کو پکڑ کے یہ دیکھیں اس کو اچھی طرح سے رب کرنا ہے جس طرح آپ رب کریں گے تو یہ جو ہے اس کا جو زنگ ہے وہ اتر جائے گا بلکل یہ صاف ہو جائیں گے اور انشاءاللہ وہ جو اس پہ داں ہوتا ہے وہ بھی اتر جاتے ہیں زنگ بھی اتر جاتے ہیں لیکن یہ جو ابھی حلکہ حلکہ نشانہ پلک پیلا دیکھ رہے ہیں جو پلاسٹک تک آئے ہوئے ہیں وہ اس پہ رہے گا تو جو دوسرا جس طرح بھی یہ داں اس پہ بنا ہوا ہے یہ ٹھیک ہے ابھی آپ اس کو رب کریں گے نا تو یہ بلکل جو ہے نا اتر جائے گا سارا اور اس کی نیچے پھر اکثر جو ہے نا کیونکہ اس پہ یہ گولڈ پلیٹنگ ہوتی ہوئی ہوتی ہے نیچے پھر جو ہے نا وہ رنگ نہیں ہوتا وہ سفید ہی رہ جاتا ہے یہ دیکھیں میں آپ لوگوں کا بھی جلدی جلدی کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں داخ ممولی سا رہ گیا باقی سارا اتر گیا براز بھی چمک گیا لیکن اس کا صرف یہ ہے کہ اس سے براز کو بھی جو ہے نا توڑا سا نقصان پوائنٹ ہے زیادہ نہیں پوائنٹ ہے مطلب اس کا کلر توڑا سا ڈسٹارب ہو جائے گا لیکن جب آپ اس کو سرکہ اور نمک ملا کے لگائیں گے تو اس کے رنگ کو کچھ نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ لوگوں کو بتانے مقصود تھی کچھ دوستیں نے جس طرح بھی یہ پڑے ہوئے ہیں یہ میرے پاس یہ دیکھیں یہ پورا شاپر بھرا ہوا پڑے اور یہ بھی بھرا ہوا پڑے یہ کسی نے اتنی لپروائی سے رکھی کہ یہ سارے جو ہے نا وہ زنگ ہوئے پڑے ہیں تو آپ لوگوں نے خیال کرنے احتیاط کرنے گر پیر بھی ہو جائے جو میں نے آپ کو بتایا ایک اور چیز میرے سے رہ گئی تھی ایک پتل پالش ملتا ہے براسو کے نام سے آتی تھی ابھی تو ہمیں پتہ نہیں ہے براسو لگانے سے بھی اس کا پتل چمک جاتا ہے اور یہ بلکل صاف سترے ہو جاتے ہیں اگر آپ کو کوئی اور پتل کا پالش ملتا ہے ضرور نہیں کہ براسو ہی ہو تو آپ لوگ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس سے وہ جو حاصل کر جس طرح یہ دوسرے فائر آرم ہے بولیٹ والے جس کا کوکا براس کا یا سٹیل کا بنا ہوتا ہے یا اس پر پلیٹنگ ہوئی ہوتی ہے کاپر کی یا جس طرح ملتب گولڈ کدر کی وہ اس سے بہت زبردست چمکتے ہیں جو براسو وغیرہ ہے وہ بہت عالی کلاس کے جنہ اس سے چھمک جاتے ہیں اور یہ بھی چھمک جاتے ہیں تو دوست آج آپ لوگوں کو یہ بتانا مقصود تھا آپ لوگ ٹرائی کر لیں جو بھی آپ کو اچھا طریقہ لگے وہی استعمال کر لیں اگر اس سے بہتر طریقہ آپ کے پاس ہے تو وہ ہمارے ساتھ شیئر کرنا کبھی نہ بھولیے رڈگان سیفٹی فائرارم سیفٹی اور قانون کی پزداری جو ہے وہ آپ لوگوں کی اپنی جواب داری ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ